ار وی اردو نیو سرویس کے موسیس ناصرین میں ہوں ارم امران آج کے نیوز بلیٹن میں خوش رام دید سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ چائر لیبر کے خاتمے کی پانچویں عالمی کانفرنس کے موقع پر پوک فراسس نے کہا کہ موشی سے چائر لیبر کے خاتمے میں نمائی پیشرفت کے باوجود عالمی صحت کے بہران اور دنیا کے کئی حصوں میں انتہائی گربت کے پھلاو کے باعث یہ صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے بالگوں اور نو عمروں کے لیے کام کے معقول مواقع حجرت اور انسانی ہنگامی صورتحال لاکھوں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو معاشی اور ثقافتی بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے بچوں کو مزدوری کے استحصال سے دوچار کرنے والے بنیادی انصر کے طور پر غربت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پو فرانسس نے شرکہ کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ عالمی غربت کی صافتی وجوہات اور انسانی خاندان کے افراد کے درمیان بدستور موجود غیر مساوی عدم مساوات پر غور کریں آخر میں پو فرانسس نے کانفرنس کے منتظمین اور پروموٹرز کا شکریہ دا کیا اور دعا کی کہ ان کی کوششیں پوری دنیا میں بچوں کے لیے دیر پر ترکی اور خوشحال مستقبل کا اہد ثابت ہوں پاپا اعظم فرانسس نے کہا ہے کہ عبادات کی لطوریا کو زیادہ سے زیادہ موثر بنایا جائے پاپا اعظم فرانسس نے کہا ہے کہ عبادات کی لطوریا کو زیادہ سے زیادہ موثر بنایا جائے پو فرانسس نے مقدس انسلیمو کے پونٹیفیکل لٹرجیکل انسٹیوٹ کے ساٹھ سالہ جشن کے موقع پر میمبران سے خطاب کرتے ہوئے عبادات کے مطالعہ کی اہمیت پر زور دینے کی تلقین کی تاکہ زیادہ سے زیادہ کلیسیائی اتحاد قائم ہو انہوں نے کہا کہ مقلف ڈائیسز میں ثقافتی پہلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عبادات کی لطوریا کو زیادہ سے زیادہ موثر بنایا جائے تاکہ کتلک مسیحی ایمان کی سچائیوں میں عبادات لائق اور واجب طور پر ادا کی جا سکے پو فرانسس نے مزید کہا کہ روحانی زندگی کی تجدید کے لیے لطوریا کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے سین جوزف کانونٹ کراچی میں تعلیمی سال کی بہترین کارکردگی کے 160 سال مکمل ہونے پر جشن منایا گیا سین جوزف کانونٹ سکول کراچی کی اس پرنسپل سسٹر علیسفت نیامت کی زیر نگرانی سین جوزف کانونٹ سکول کے اساتذہ، طالبات، ایڈمن آفیس سٹاف، ڈومیسٹک سٹاف اور دفترانے سلیب کی سسٹر سہبات نے سین جوزف کانونٹ سکول کا تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کے 160 سال مکمل ہونے کا جشن بڑے جوش و خروش سے منایا اس پور مسرد موقع پر مہمان خصوصی امیریتس کارڈینل جوزف کورس، کاہن صاحبات، سسٹر صاحبات، کیتک سکول کے ہیڈ، اساتذہ اور سکول سٹاف اور والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی امیریتس کارڈینل جوزف کورس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سین جوزف کانونٹ سکول کی درس اور تعلیم کی 160 سالہ تعلیمی خدمات کو خدا قبول کرے اور برکت دے آخر میں 160 سالہ تعلیمی خدمت مکمل ہونے کی خوشی میں کیک کارٹنے کی رسم ادا کی گئی پاکستان میں کیپچن برادری سے تعلق رکھنے والے دو کاہن ریورن فادر جاوید جان اور ریورن فادر گاؤد مورس کے لیے اٹلی روانگی سے کل پاک یوکھرست کی قربانی ادا کی گئی جس کی قیادت پاکستان میں کیپچن برادری کے سردار اعلی ریورن فادر فرانسس سابر نے فرمائی فادر سہبان وہاں پر تقریباً چھ مہینے قیام کریں گے جس کے دوران وہ اٹیلین زبان سیکھیں گے اس کے بعد وہ چھ سال کے لیے ترکی میں قیام کریں گے جہاں وہ ترکی زبان سیکھیں گے ریورن فادر فرانسس سابر نے ان کی حوصلہ افضائی کی اور خصوصی برکات سے نوازا یہ دونوں نوجوان مشنری چھ سال تک ترکی میں خدمات پیش کریں گے آج کے نیوز بولیٹن میں اتنا ہی ارم امران کو اٹراست دیجئے آر وی او اردو نیوز سرویس سچائی اور امن کی آواز امن اور سچائی کے اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائیسز پیریش تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں آر وی اے کے اس ای میل اور ورسپ نمبر پر بھیجیں ای میل ہے آر وی او اردو نیوز آٹ جی میل ڈاٹ کام ورسپ نمبر ہے 00923334591055 ہم دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا